بڑھتے ہوئے عمر کے ساتھ ساتھ ہماری سکن کے اندر بہت ساری پروبلمز آنی سٹارٹ ہو جاتی ہیں سکارز، بلمشیز، ایون ٹون کی کمی اور گلو بھی کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں کچھ ایسے فود آئٹمز ہم آپ کو بتانے والے ہیں جنہیں اگر آپ اپنی ڈائٹ میں شامل کریں گے تو سکن کے اندر الاسٹیسٹی بڑھے گی اور کولیجن کی ماترہ بھرپور ہونے کے قارن ہمارا فیس ینگ نظر آئے گا تو انٹی ایجنگ کے لیے سب سے پہلا فود آئٹم جو ہے جو آفٹر ففٹی ہمیں یوز کرنے چاہیے وہ ہے بیری بیریز کے اندر، سٹار بیریز کے اندر اور رس بیریز کے اندر بہت ہی زیادہ انٹی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو سکن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ہماری سکن کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں تو انہیں اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے سیکنڈ نمبر پر جو فود آئٹمز آتی ہیں وہ ہیں لیفی گرین جی ہاں، سپینچ، کالے اور سویس کارڈ ایسے گرین ویجیٹیبلز ہیں جن کے اندر ویٹومین اے سی اور ای بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے انٹی اکسیڈنٹ ہونے کے قارن یہ ہماری سکن کی ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں سکن کے سیلز کو رپیئر کرتے ہیں اور ہمیں ینگ نظر آنے میں مدد کرتے ہیں تیسرے نمبر پر جو فود آئٹمز ہیں وہ ہیں نٹس اینڈ سیڈ ایلمنٹس، والنٹس، فلیکس سیڈ، چیا سیڈ یہ سارے اومیگا تھری سے بھرپور ہوتے ہیں اس کے اندر کے ویٹمینز اور مینرلز پولیجن کی پروڈکشن کو بڑھا دیتے ہیں جن کے قارن کے ہماری سکن ینگ نظر آتی ہے اور بلوئنگ نظر آتی ہے پورتھ نمبر پر ہے ایوہ کھوڑا یہ ایک ایسا فروٹ ہے جس کے اندر ہائی ہیلڈی فیٹس ہوتے ہیں ویٹمین ای اور سی ہوتا ہے خاص کر بہت زیادہ انٹی اکسیڈنٹ گھنوں سے بھرپور یہ فروٹ ہماری سکن کو مویسٹرائز کرتا ہے اور سکن کو ایجنگ کے پروسیس کو کم کر دیتا ہے اسے بھی اپنی ڈائیٹ میں شامل ضرور کرنا چاہیے پانچویں نمبر پر جو فود آئٹم ہے وہ ہے ٹمیٹوز ٹمیٹوز ہر گھر میں یوز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ایسا کنٹینٹ ہوتا ہے جو کہ انٹی اکسیڈنٹ گھنوں سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ سکن کو یووی ڈیمیج سے بچ جاتا ہے اور کولیجن کی پروڈکشن کو بڑھا دیتا ہے جس کے کارن کے ایجنگ کا پروسیس تھوڑا کام ہو جاتا ہے اور چھے میں نمبر پر جو فود ہے وہ ہے گرین پی یہ بھی انٹی اکسیڈنٹ گھنوں سے بھرپور ہوتی ہے سکن کے اندر انفلامیشن کو ریڈیوز کرتی ہے اور سکن کو یووی ڈیمیج سے بچاتی ہے تو اسے اگر آپ اپنی روٹین میں شامل کرتے ہیں تو یہ سکن کو بہت ہی ہیلڈی بنا دیتی ہے اور ساتھوے نمبر پر جو فود آئیٹم ہے وہ ہے ڈارک چوکلیٹ ڈارک چوکلیٹ کے اندر بھی جو کوکا کنٹینٹ ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے ہماری سکن کو یہ سکن کے اندر بلڈ سرکولیشن کو تیز کر دیتا ہے جس کے کارن کی ہماری سکن یووی ڈیمیج سے بچتی ہے اور سکن کی ایجنگ پروسیس جو ہے وہ تھوڑا کام ہو جاتا ہے اور آٹھوے نمبر پر جو فود آئیٹم ہے وہ ہے یوگرڈ یوگرڈ کی اندر پرو بائٹکس ہوتے ہیں جو کہ گٹ کو ہیلڈی بناتے ہیں اور اگر ہمارا گٹ ہیلڈی ہے تو ہماری سکن بہت ہی ہیلڈی ہو جاتی ہے جس کے کارن ایجک پروسیس رکھ جاتا ہے یہ سلو ہو جاتا ہے اور نوے نمبر پر سویٹ پٹیٹوز آتے ہیں سویٹ پٹیٹوز کے اندر بھی بیٹا کورٹین ہوتا ہے جو کہ باڈی کے اندر ویٹمین اے کی ماترہ کو بڑھا دیتا ہے اور سکن کو رپیئر کرتا ہے اور ہماری سکن کو ہیلڈی بنانے میں ہماری بہت ہی ہیلپ کرتا ہے اور دس میں نمبر پر ہے پیٹی فیش سیلمن اور بھی بہت ساری سارڈیا وغیرہ فیشیس ایسی ہوتی ہیں جو کہ اومیگا تھری سے بھرپور ہوتی ہیں اور اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ایسے کنٹینٹ ہوتے ہیں جو کہ سکن کو بہت ہی زیادہ ہیلڈی بنا دیتے ہیں اور ایجن پروسیس کو کم کر دیتے ہیں اور ان میں سے اگر آپ کو کسی بھی فوڈ سے کوئی ایلرڈی ہو تو آپ اسے اوائیڈ کریں اور ایسی ہی اور ایک انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اپنے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تو تب تک کے لیے جہن جہ بھار